تمہیں یہ پڑھایا گیا تم گناہگار ہو ڈریکٹ ڈریکٹ اللہ تک واہ جی وہاں چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت نہیں ہوتی کیا بات ہے جی آگے پڑھی پڑھائی کاؤں میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے جی چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت تو ہوتی ہے گورنر وزیرعالہ کو ملنا ہو تو کتنے پاپر پیلنے پڑتے ہیں یہاں کے صبح اسمبلی کے ممبر کو کہو گا وہ آگے کہے وہ اس کے سیکرٹی کو کہے وہ آگے کہے تو ہاں جا کے بندہ وزیرعالہ تک پہنچے اللہ تک پہنچنا ہو تو ان کے واسطے سے پہنچو نا چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے تم گناہگار ہو معمولی لوگ ہو حدیث میں آیا ایک نبی بارش کی دعا مانگنے کے لیے کھلے میدان میں آیا صحابہ ساتھ ہیں دوپیر کا ٹائم ہیں پسینے میں شرابور ہیں جب میدان میں وہ نبی پہنچا تو اچانک کہا واپس بلتو دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت گھر سے نکالا دوپیر کا ٹائم پسینے میں شرابور بن دعا مانگے واپسی کا آرڈر ہو رہا ہے فرمایا ہاں میں اس میدان میں پہنچا تو میرے رب نے مجھے دکھایا ایک چیمٹی کیڑی کیڑی ایک چیمٹی ننے ننے ہاتھ اٹھا کے رب سے بارش کی دعا مانگ رہی تھی اللہ نے فرمایا میرے نبی پلک جا میں نے چیمٹی کی سن کر بارش برسانے کا فیصلہ کر لیا ہے تیری نہیں سنتا تجھے یہ پڑھایا گیا تیری نہیں سنتا تُو گناہگار ہے ان کی نہیں موڑتا تجھے یہ پڑھایا گیا اور یہاں چیمٹیوں کی سنی جا رہی یہ فارمولہ بڑا ہے مثال بڑی ہے چھت پہ چڑھنا ہو تو مثال بڑی دماغ کو لگتی ہے یہاں ذرب لگتی ہے ہاں ہاں آسان چھتے یہ پہنچ سکنے ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے میں نے کہا چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ چھت ہے وہاں اور میں ہوں یہاں بارہ فٹ دور اٹھارہ فٹ دور میں نے یہاں سے جانا ہے وہاں بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا مولا ذرا تو بتانا تو کہاں انہوں نے تجھے چھت سے مثال دے دی بارہ فٹ چودہ فٹ چھنے کے لیے تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے مولا تو کہاں فرمایا انی قریب انی قریب کرو مولا مولا یہ مائک بھی میرے قریب ہے یہ سٹینڈ بھی میرے قریب ہے قرآن کا نسخہ میرے قریب ہے یہ میرا رمال میرے قریب ہے تو کتنا قریب ہے فرمایا نا ہمو اکرابو الیہ من حبل الورید تیری شارق اتنی قریب نہیں اتنا میں تیرے قریب دس پوری کتھیں رکھنی ہیں مثالیں دیتا پھرتا ہے چھت پیچڑنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے اور پاگل چھت پیچڑنے کے لیے سیڑھت کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ چھت دور ہے اور جس رب سے میرا معاملہ ہے کتنا قریب نا ہمو اکرابو الیہ من حبل الورید وزیر آزہ سے ملنا ہو کمشنر صاحب سے ملنا ہو تو نیچے عملے کو ملنا پڑتا ہے پاپر پیلنے پڑتی ہیں میں نے کہا بالکل ٹھیک میں گیا لاہور وزیر آلہ صاحب کے دفتر میں وزیر آلہ صاحب باہر مل گئے قدرتی مل گئے مجھے کہتے ہیں پیش کر اپنی درخواست کیا درخواست ہے میں نے ادھر دیکھا پھر ادھر دیکھا پھر پیچھے دیکھا وزیر آلہ صاحب کہتے ہیں کدھر دیکھ رہے ہو میں نے کہا نیچے والے عملے کو دیکھ رہا ہوں ان کے ذریعے پہنچوں گا ان کے واسطے سے پہنچوں گا ان کے وسیلے سے پہنچوں گا وزیر آلہ صاحب کہتے ہیں تو نے میری آفر کی توہین کی ہے میں جب خود کہتا ہوں کہ مانگ مجھ سے کیا مانگتا پھر تو چپڑاسیوں کو دیکھتا پھرتا ہے پھر تو نیچے والے افسروں کو دیکھتا پھرتا ہے قرآن کہتا ہے جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیا کرتا ہوں کالا ربکم کالا ربکم کا منہ کرو تمہارا رب کہتا ہے ادھونی مجھے پکارو استجیب لکم میں تمہاری پکاروں کو کیا کرتا ہوں اور اگر بی سی صاحب سے کمیشنر صاحب سے وزیر آلہ صاحب سے رب کی مثال دینی ہے اسی لئے قرآن نے ایک جگہ پہ کہا فَلَا تَزْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَال اللہ دیاں مثالہ نہ دیتیاں کرو جی اٹھاؤ قرآن فَلَا تَزْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَال امثال اللہ کے لئے مثالیں بیان چھتوں کی مثال بیان کرتے ہو ڈی سی کی مثال بیان کرتے ہو گورنر کی مثال اس سے تشبیح دیتے ہو اب پاگ لو ڈی سی کے دروازے پر لکھا ہوا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے اور اس نے اپنے دروازے پر لکھوایا چوبیس گھنٹوں میں جب بھی مجھے پکار میں تیری پکار کا جواب دیا کرتا ہوں میں اتبار کے دن کچھریاں پہنچا تو مجھے پتا چلا آج ڈی سی صاحب چھٹی پر ہیں کیوں چھٹی ہوتی ہے سات دن کام کر کے تھک جاتے ہیں ایک دن چھٹی کرتے ہیں اللہ دی دے نہ مثال ڈی سی نال دے بندوں سے مثال دیتا ہے رب کی ڈی سی تھک جاتا ہے وزیر صاحب تھک جاتے ہیں کمشنر تھک جاتا ہے اور قرآن کہتا ہے وَلَا يَعُودُهُ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا زمین و آسمان کی حفاظت کرسے سے میں کبھی تھکتا بھی نہیں ہوں تو ان سے مثالیں دیتا پھرتا ہے رب کی بندوں سے چپڑاسی نے کسور کیا ملازم نے گلتی کی افسر کی نافرمانی کی افسر کہتا ہے دفع ہو جاؤ نگا جاؤ میرے دفع سے پھر مجھے مو نہیں دکھانا یہ پریشان ہوا اس نے منت کی ایک قرآن دا میلہ لے گیا اکٹھے ہو کے گئے اس نے معافی مانگی پاؤں پکڑے منتیں کی سماجتیں کی پھر جا کے افسر راضی ہوا اور میرا رب ہر روز آدھی رات کے بعد اپنی رحمت پہلے آسمان پہ اتار کے سبو تک اعلان کرتا ہے حل مم مستغفر فاغفر لہو پہلے لفظی ترجمہ کروں گا پھر خطیبانہ ترجمہ کروں خطیبانہ ترجمہ میں آپ کو مزہ آ جائے گا حل مم مستغفر ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا فاغفر لہو میں گناہ بخشنے کے لئے آ گیا ہوں بندی آلوی نے ترجمہ کیا صبح تک اعلان لگاتا ہے حل مم مستغفر فاغفر لہو ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا میں خود منانے آ گیا ہوں میں خود منانے آ گیا ہوں تو اس رب کو ڈی سی سے مثالیں دیتا پھرتا ہے تو اس رب کی مثالیں گورنر سے دیتا پھرتا ہے تو اس رب کی مثالیں انسانوں سے دیتا پھرتا ہے تو مشرقین مکہ کا نظریہ کیا تھا کہ ہم ان کی پوجا پاک اس لئے کرتے ہیں ان کو پکارتے ہیں اس لئے کہ یہ ہمیں اللہ کے کیا کرتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا صورت یونوز میں کیا کہا ہا اولائے شفاؤنا ذرا شفاؤنا کا معنی کرو شفاؤنا یہ ہمارے سفارشی ہیں انداللہ کس کی ہیں